بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو ٹاپک پر پہلے ٹاپک یہ ہے کہ حاصل بزنجو نے آج یہ سائی چیف پر الزام لگایا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کمر جعوید باجوا صاحب ایکسٹینشن لیں گے تو پہلے بات کرتے ہیں حاصل بزنجو کی حاصل بزنجو صاحب آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں میں بالکل پریشان نہیں آپ پریشان نہیں ہیں رات عشائیہ میں آپ کہہ رہے تھے کہ چونسٹھ لوگ آپ کے ہوں گے تو یہ کہاں گئے چونسٹھ لوگ کون لوگ ہیں چونسٹھ کڑے نہیں ہو تو یہ جو اندر گئے ہیں خفیہ رائے شماری میں تو یہ کون لوگ ہیں چودہ لوگ جواسٹھ لوگ ہیں یہ جنرل فیض کے لوگ ہیں جنرل فیض آئی ایس آئی کی چیفہ جانتے ہیں اس کے لوگ ہیں یہ سسٹم کی ناکامی ہے کہ جیت ہے حاصل بزنجو کی جانب سے آئی ایس آئی چیف پر الزام کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے چیئرمن سینٹ بننے کا خواہ بدورہ رہ جانے پر ڈی جی آئی ایس پی آر پر مداخلت کا الزام لگانے والے میر حاصل بزنجو کے بیان پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے میر حاصل بزنجو کے بیان پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے بجائے پاک فوج کے افیشل ٹوٹر اکاؤنٹ پر رد عمل دیا ہے میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے سینٹر میر حاصل بزنجو کی جانب سے ملک کے پریمیر ادارے کے سربراہ پر الزام آئیت کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے ان کی جانب سے آئیت کیے گئے الزامات بے بنیاد ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ذرا سے سیاسی مفات کے لئے جمہوریت کو بدنام کرنا جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہے واضح رہے کہ چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے پر اپوزیشن امیدوار میر حاصل بزنجو نے الزام آئیت کیا تھا کہ اپوزیشن کے جن چودہ لوگوں نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیئے ہیں وہ جرنل فیض حمید کے آدمی تھے ابھی تازہ ٹویٹ کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ میر حاصل بزنجو نے جو ملک کے اہم ادارے پر اور اس کے سربراہ پر الزامات لگائے ہیں وہ انتہائی بے بنیاد ہیں اور اس قسم کے رویے جو ہیں جمہوریت کی عمل کو کسی طور بھی اس کی خدمت نہیں بلکہ اس کو بدنام کرنے کے مترادف ہیں آپ کیا کہیے گا اس پر دیکھیں بالکل میں نے یہ ٹویٹ بھی دیکھا ہے اور میر حاصل بزنجو کی دہا تک بات ہے تو یہ کوئی پہلا موقع تو ہے نہیں جہاں پہ انہوں نے فوج کے خلاص اس طریقے سے ہردہ سر آئی کیا ہے ان کے تو سٹیٹمنٹ ریپارڈڈ سٹیٹمنٹ موجود ہیں جو کہ انہوں نے on the floor of سینٹ بولے ہیں فوج کے خلاص کتنے اوکیجنز پر انہوں نے پہلے بعد کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ میر حاصل بزنجو آج جو کہہ رہے ہیں اپنی شکست پر obviously غصہ ہے انہیں تو غصہ ان سینٹرز پر نکالے ان پارٹیز پر نکالے ہیں جنہوں نے کوئی امید دلائی بھی تھی کہ وہ آج کامیاب ہو جائیں گے وہ پوچھے زردائی صاحب سے بلاول صاحب سے وہ پوچھے مریم بی بی سے وہ پوچھے ان نواز شریف کے جو جیل میں بیٹھے ہیں مرچنک کے حوالے سے انہوں نے بی بی پہ آکے کہا تھا کہ جی خودے نہیں پتا میں تو نواز شریف صاحب کا نومینی ہوں تو ایک کنویسٹڈ شخص جیل میں بیٹھ کے اس طریقے سے شیرمن سینٹ جوہدے کے لیے ان کو نومینیٹ کرتا ہے وہ پوچھے آج مولانا فضل الرحمن سے آج وہ اپنی شکست کا غصہ اس طریقے سے فوج پر اور آئے سائے پر ان کے سربراہ پر نکال کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کا نیریٹیو جو ہے وہ کسی صورت بھی مختلف نہیں ہے اس نیریٹیو سے جو کہ اس دشمن ملک کا نیریٹیو ہو سکتا ہے پاکستان کی لیے اور مختلف مواقع پر مختلف اوقات ہم نے اس قسم کے ان سے بیانات سنے بھی ہیں آج وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کل تک یہ بڑے سریام آ کے حاصل پر جو صاحب کہہ رہے تھے اور اب بات کریں گے آرمی چیف کمر جوید باجوا کے بارے میں کہ کیا آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا کی مدت میں توسیع کی جاری ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ابھی تک آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا کی مدت ملازت میں توسیع کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی نیجی ٹی وی ہم نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازت میں توسیع کا اختیار وزیعظم کا ہے لیکن فی الحال اس پر مشاورت نہیں ہو رہی کیونکہ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگر ملکی مسائل حل کرنے ہیں تو تمام سٹیٹیجک ہولڈرز کو ایک صفحے پر آنا ہوگا ہماری حکومت میں آج تک پاکستان کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہا اس میں فوج کو اعتماد میں نہ لیا گیا ہو سواجہ پاکستان مملکت کے ساتھ وفادار ہیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ہم ایک ہو کر پاکستان کے لئے سوچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگوانستان مسئلہ کا حل کرنے کے لئے مختلف سٹیٹیجک ہولڈرز قریب آ رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد مسائل حل ہوں گے ہمسائے ملک کو مشورہ دیا کہ ہمارے درمیان بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں امید تھی کہ الیکشن کے بعد مودی کا رویہ بدلے گا لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا مسئلہ کشمیر پر ٹرمپ کی جانب سے اس بیان کی توقع نہیں تھی کیونکہ ماضی میں امریکی سالسی کرنے سے انکار کرتا رہا ہے نریندر مودی نے بھی ٹرمپ کے بیان کی تردید نہیں کی اگوانستان کے قیام امن کے حوالے سے پاکستان کوئی کتائی نہیں کرنا چاہتا لیکن پاکستان بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بیڑا اشتیال فائرنگ اور کشمیر میں مزید فوجیں بھیجنے ہمیں تشویش میں مقتلع کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی صورت حالات کشیدہ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے اگوانستان امن امل کو نقصان پہنچے گا ہم سعودی عرب اور یوں ای کے مشکور ہیں جو اس کڑے وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ چین کے ساتھ بھی تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اس وقت امریکہ کی اولین ترجی اگوانستان میں امن قائم کرنا ہے اور پاکستان کی کاوشوں سے اس کے مضبط اشارے بھی مل رہے ہیں حکومت چاہتی ہے کہ طالبان وزی آدم سے ملاقات جتنی جلدی ہو سکے اتنی بہتر ہے اگوان مسئلے کا حل کرنے کے لئے مختلف سٹریٹیجک ہولڈر قریب آ رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد مسائل حل ہوں گے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور فی ٹی ایف کے مقاصد ایک ہے دنیا قائل ہو گئی ہے کہ پاکستان کے حکومت دہشتگردی اور منی لارڈک کے خلاف اقدامات اٹھا رہی ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ برابری کی سطح پر اور وستی تجارتی اور معاشی تعلقات چاہتا ہے لیکن ہمارے اداروں میں صلاحیت کم ہے اور حکومت ارادہ کر چکی ہے کہ اسے بہتر بنایا جائے گا کوئلیشن سپورٹ فانڈ کے سوال پر فرزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ارادہ کر کے گئے تھے کہ یہ معاملہ نہیں اٹھائیں گے لیکن جیسے ہی تعلقات بہتر ہوں گے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ آفیہ صدیقی کو واپس لائے جائے لیکن امریکیوں کی قانونی مشکلات ہیں جسے شکیل افریدی کے معاملے پر پاکستان کی قانونی مسائل ہیں تو آج کا ٹاپک یہی تک ہی تھا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا شکریہ موسیقی